تو اہلِ بیعت کا راستہ کیا ہے؟ مولا علی کا راستہ کیا ہے؟ ان کی نسل کا راستہ کیا ہے؟ ولایت کا طریق اور سبیل راستہ کیا ہے؟ تو اگر ولایت کو میں دو لفظوں سے تعبیر کرنا چاہوں کتنے ہیں؟ زیادہ نہیں آپ کہیں گے اتنی تفصیل ہمیں کہاں یاد رہے گی دو لفظ کتنے ہیں؟ بولیں تو صحیح نہ یار؟ دو لفظ ہے ولایت کو تعبیر کیا جائے تو وہ کیا ہے؟ ولایت، امامت، اہلِ بیعت کا راستہ ایک ہے خالق کی عبادت دوسرا ہے مخلوق کی خدمت خالق کی عبادت اور مخلوق کی خدمت بولیے خالق کی عبادت مخلوق کی خدمت وہ سجدے کی شکل میں عبادت وہ تسبیح کی شکل میں عبادت وہ قیام کی شکل میں عبادت وہ تلاوت کی شکل میں عبادت وہ ذکر کی شکل میں عبادت عبادت کی کوئی بھی صورت عبادت کی بولیے اور خدمت مخلوق کی خدمت چاہے وہ تعلیم و تربیت ہو تو یہ بہترین خدمت ہے جیسے میں آپ کی خدمت کر رہا ہوں آپ کو علم دے رہا ہوں ہدایت کی باتیں سکھا رہا ہوں حکمت کی باتیں سکھا رہا ہوں اور یہ دولت بانٹنے سے بڑی دولت ہے یہ سب سے بڑی دولت ہے جو اللہ نے اپنے انبیاء کو دی اور اولیاء کو دی یہ وہ دولت ہے تو خدمت ہے یا تو وہ مخلوق کی تعلیم و تربیت میں ہوتے تھے رشت و ہدایت انہیں دیتے تھے یا پھر مخلوق خدا کے دکھ بانٹے تھے کیا مخلوق کے دکھ بانٹے تھے ان کے لئے دعا کرتے تھے یا جو بیروزگار ہوتا بیار و مددگار ہوتا اس کی بزاتے خود مدد بھی کرتے اس کو ایک واقعہ سے سمجھے امام ذن العبدین علیہ السلام جب آپ کا انتقال وہ آپ کو غسل دیا جا رہا تھا تو آپ کے کندوں پر نشان پڑے ہوئے تھے کالے کالے جیسے کوئی رسے سے بورے اٹھانے والا مزدور نہ ہو کالے نشان پڑے ہوئے سب حیران یہ کیا ماجرہ ہے آپ کی زوجہ سے پوچھا گیا انہیں بھی علم نہ تھا آپ کے خاص خادم سے پوچھا گیا انہوں نے کہا ہاں امام نے مجھ سے قسم لی تھی کہ میری زندگی میں راز فاش نہ کرنا ہے راز فاش وہ راز کیا تھا کہ دن کے اجالوں میں جو امام سخاوت کرتے تھے وہ تو علیدہ تھی وہ بے شمار سخاوت علیدہ تھی رات کے اندھیرے میں امام سو گرانے ایسے تھے جن کو پورا پورا راشن اپنے کندوں پہ اٹھا کے خود پہنچایا کرتے تھے ایک گھر کا خرچہ چلائیں نا آج مہنگائی کے دور مہنگائی ہمیشہ اور دور میں ایسے ہی رہی ہے یہ کوئی نیا دور نہیں ہے آپ ہزار سال پہلے کی طریق پڑھیں مہنگائی آپ کو نظر آئی گئے تو ایک گھر کا خرچہ چلانا کتنا مشکل ہے تو امام سو گھرانوں کو پالتے تھے یہ مستقل تھا اس کے علاوہ جو عطا تھی سخاوت تھی وہ علیدہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا بھی یہی عالم تھا آپ کی بارگاہ میں کروڑوں دنم کٹھے ہوتے بانڈ دیتے تقسیم فرما دیتے ایک دن ایک مرید نے کہا حضور آپ کی اولاد زیادہ ہیں تو آپ اپنی اولاد کے لیے کیوں نہیں کوئی تھوڑا بہت جوڑ جمع کر لیتے ہیں توجہ ہے آپ کی اولاد کے لیے جوڑ جمع کیوں نہیں کرتے آپ سارا تقسیم کیوں کر دیتے ہیں تو آپ نے فرمایا بیچا اگر میری اولاد اچھی نہ نکلی اور خدا کی دشمن بنی تو میرا کیا رشتہ ہے خدا کے دشمنوں سے اور اگر میری اولاد نیک بنی تو اللہ اپنے نیک بندوں کو ضائع نہیں ہونے دیتا جس طرح مجھے دے رہے ہیں انہیں بھی دیتا رہے گا مجھے دے رہے ہیں ضرورتوں کے لیے بانٹنے کے لیے بھی دے رہے ہیں اپنے لیے بھی دے رہے ہیں تو اللہ کی عبادت اور مخلوق کی خدم تھوڑا تھوڑا شروع کریں کریں گے تھوڑا تھوڑا عبادت بھی اور خدمت میں اللہ رب بریزت ہمیں اہلِ بیعت سے عشق ان کے راستے پر شلنے والا بنائیں وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاهُ الْمُبِينَ